بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ ہمارے پاس تھیورم ہے کہ اگروپ جی is abelion if and only if the factor group یعنی quotient group جی by center of جی یہ سائیکلک ہو تو گروپ abelion ہوگا گروپ جی is abelion if and only if the factor group یا quotient گروپ جی by center of جی is سائیکلک ہم سپوز کرتے ہیں کہ جی abelion ہے اگر abelion ہے تو center جو ہے abelion group کا وہ group جی itself ہوتا ہے یعنی whole group جی جو ہے وہ center ہوتا ہے اگر group ہمارے پاس abelion ہو اب center جو ہے وہ normal sub group ہے جی کا اور center is equal to جی ہی ہے ہمارے پاس یہاں پر is equal to جی تو اس کی مدد سے جو ہمارے پاس quotient group یا factor group بنے گا وہ trivial group ہوگا جس میں صرف identity element آئے گا یعنی z of g صرف یہ ایک element ہی اس ہمارے پاس factor group میں آئے گا اور identity ہے trivial ہے تو یہ سائیکلک ہے اگر جی abelion تھا تو اس کا factor group سائیکلک ہے اب ہم conversely suppose کریں گے کہ یہ سائیکلک ہے factor group سائیکلک ہے اور g abelion ہے ہم suppose کرتے ہیں کہ g by center of g سائیکلک ہے generated by a single element g into z of g center of g کیونکہ factor group میں quotient factor group میں ہمارے پاس co-sets ہیں co-sets ہیں co-sets جو ہیں وہ اس form کے ہیں g into z of g center of g اب کیونکہ ہمارے پاس factor group ایک element سے generate ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں g by h کی تو g by h میں کس طرح کے ہمارے پاس elements ہوتے تھے a into h اس طرح کے اب یہاں پر ہمارے پاس ہوں گے g into z ہم z of g کو capital z کہہ دیتے ہیں g into z تاکہ لکھنے میں تھوڑی آسانی ہو ہم لیٹ کرتے ہیں x y g کے elements ہیں اگر x y g کے elements ہیں تو x into z یہ بھی ہمارے پاس ایک کو سیٹ ہے y into z یہ بھی کو سیٹ ہے اگر کو سیٹ ہیں تو factor group کے elements ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی m n integer exist کریں گے کیونکہ اگر یہ دونوں elements اس cyclic group کے ہیں تو یہ دونوں elements اس elements سے generate ہوئے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں x into z برابر ہے g raised to power m into z similarly y into z برابر ہے g raised to power n into z z ہم نے کیا کہا ہے z center ہے z of g یا center of g اب اگر a h is equal to b h ہو تو اس کا مطلب کیا ہے implies b inverse a h is equal to h اب اگر میں کسی element سے h کو multiply کروں کسی element کے ساتھ h کے تمام elements کو multiply کروں اور answer میں مجھے h ہی ملے تو اس کا مطلب کیا ہے implies b inverse a belongs to h یہاں اگر میں غور کروں x z برابر ہے gm into z اس کا مطلب ہے gm inverse into x into z برابر ہے z کے یعنی اس element سے set of set کو جو ہمارے پاس center تھا اس سے multiply کیا تو answer میں ہمیں دوبارہ center ہی ملا تو اس کا مطلب یہ ہے gm inverse x belongs to center of g group کے center کا ہی ایک ہمارے پاس element ہے اگر یہ group کے center کا element ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی small z ہوگا جو اس کے برابر ہو اگر یہ element center کا element ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں g raise to power m inverse x is equal to small z so x is equal to gm into z x is equal to gm into z اس کو چھوڑ دیں x is equal to gm into z similar to y is equal to gm into z اب کیونکہ ہمارے پاس جو z ہے وہ abelion ہے کیونکہ center ہے نا center abelion ہے center کے اندر جتنے بھی elements ہیں وہ ہر element کے ساتھ commute کرتے ہیں center ہمارے پاس group کا abelion part ہوتا ہے center کے اندر جتنے بھی elements ہوتے ہیں وہ ہر element کے ساتھ commute کرتے ہیں ab is equal to ba اب ہم نے prove کرنا ہے g abelion ہے تو اس کا مطلب ہے x y is equal to y x ہونا چاہیے ہم x y لیتے ہیں x y کی value کیا ہے gm z gm z dash اب یہ z اور z dash center کے elements ہیں تو یہ commute کریں گے اس کا مطلب ہے z into g n لکھوں یا g into z لکھوں answer same ہوگا تو میں اسے gm g n z z dash لکھ سکتا ہوں اس طرح سے sorry اس چیز کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں gm g n z into z dash اسے ہم لکھ سکتے ہیں g m plus n اسے لکھ سکتے ہیں z dash into z اسے لکھ سکتے ہیں g n gm z dash اور z اور اسے ہم فردر لکھ سکتے ہیں g n z dash اور g m z جو کہ برابر ہے y into x کے یعنی x y برابر ہم نے prove کر دیا y into x یعنی g جو ہے وہ abelion ہے آگے ہم ہمارے پاس ایک theorem ہے کہ ہر وہ group جس کا order p raised to power 2 ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس abelion ہے every group of order p raised to power 2 where p is prime is abelion اب اگر p raised to power 2 ہے تو last lecture میں ہم نے p group کی بات کی تھی کہ p group کا جو center ہے وہ non trivial ہوتا ہے اب p raised to power 2 ہے تو یہ بھی p group ہے p raised to power 2 ہے نا p raised to power r تو یہ ایک p group ہے جس کا order ہے p raised to power 2 suppose that order of g is p raised to power 2 where p is prime اب p prime ہے اور یہ p group ہے تو center جو ہے وہ non trivial ہوگا اس کا مطلب ہے center میں ہمارے پاس more than one element center has more than one element that is center is non trivial sub group of g لگرانج theorem کیا کہتا ہے کہ sub group کا order group کی order کو divide کرتا ہے اگر group finite ہو اب p raised to power 2 finite ہے center کا order center کیونکہ ہمارے پاس center group ہے اور p raised to power 2 کے divisors کیا ہیں one p p raised to power 2 لیکن یہاں one نہیں آسکتا کیونکہ center non trivial ہے تو center کا order یا p ہوگا یا p raised to power 2 ہوگا then by لگرانج theorem the order of center of g is p اور p raised to power 2 اگر center کا order p ہو تو g by z of g ہم find کریں گے دیکھیں گے اس کا order کیا ہے g کا order p raised to power 2 center کا order p answer آیا p answer کیا آ گیا p اب g by center of g کا order p ہے اور ہر وہ group جس کا order prime ہو وہ کیا ہوتا ہے cyclic وہ کیا ہوتا ہے cyclic اس کا مطلب ہے g by center of g جو ہے وہ cyclic ہے اگر cyclic ہے تو اس case میں ہمارے پاس g جو ہے وہ abelion ہوگا کیونکہ g by center of g ہم نے cyclic prove کر دیا ہے g کا order تھا p raised to power 2 center کا order p تھا تو factor group کا order ہوگا p اگر کسی group کا order p ہو prime number ہو تو وہ cyclic ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہمارے پاس order ہو جی p raised to power 2 اگر order ہمارے پاس کیا ہو p raised to power 2 اگر order p raised to power 2 ہو تو پھر ہمارے پاس جو factor group ہے وہ trivial ہوگا کیونکہ g is equal to center of g ہی ہے ہمارے پاس کیونکہ center کا order بھی تو p raised to power 2 ہے group کا order بھی p raised to power 2 ہے تو g is equal to center of g اس کیس میں ہمارے پاس factor group کیونکہ وہ trivial بنے گا وہ بھی cyclic ہے اگر وہ cyclic ہے تو اس کا مطلب یہ ہے g جو ہے وہ abelion ہے عبورت کیونکہ